ایوانِ صدر کا نیا مقین کون فیصلہ آج پاکستان کے چوہدویں صدر مملکت کا انتخاب آج ہوگا آسیف علیہ زرداری حکومتی اتحاد کے متفق کا امیدوار سنی اتحاد کانسل نے محمود اچھکزئی کو نامزد کیا چھے منتخب ایوانِ صدر کا انتخاب کریں گے ارکان قوم اسمبلی سانیٹرز چاروں سوائی اسمبلیوں کے ارکان بورٹ ڈالیں گے ارکان کو اسمبلی کے جاری کردار سناختی کارٹ کے ساتھ ووٹ ڈالے کی اجازت ہوگی محمود اچھکزئی نے صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا کہا الیکٹورل کالیج مکمل ہونے تک الیکشن ملتوی کیا جائے سینئر رہنماوں پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو الیکشن اور سیٹوں سے مطالق فیستہ کرے ہم کیوں اپنے کپڑے یا دالتوں میں جا کر دھوئیں وزیر آسن کا صدارتی انتخاب میں آصف علی زرداری کی مکمل ہمایت کا ایادار بلاول پھٹو کا سندھ ہاؤس میں ارکان اسمبلی کے احساس میں اشاہیہ شہباز شریف نے کہا صبح ہم مل کر آصف زرداری کو ایک بار پھر صدر مملکت منتخب کرائیں گے آصف زرداری نے وزیر آسن شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کو منانے کے ایک اور کوشش ناقام یوسف رزا گلانی کی قیادت میں پی پی وقت کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات مولانا نے حمایت کا کوئی وعدہ نہیں کیا نیشنل پارٹی نے بھی آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان کر دیا صدارتی الیکشن بلاول پھٹو نے پنجاب حکومت سے ووٹ مانگ لیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے بلاول پھٹو کی ملاقات مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت مریم نواز بولی آصف علی زرداری صدر کے لیے ہمارے امیدوار ہیں بلاول نہ بھی آتے تو نون لگ نے انہیں ہی ووٹ لینا تھا نون لگ اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ ایجنٹا ملک کو بہرانوں سے نکالنا ہے صدر پارٹی کا نحیم ملک کا ہوتا ہے پان سالوں میں ایوان صدر سے آئین شکنی ہوئی بلاول پھٹو نے کہا بہران سنیمتنے کے لیے ایوان صدر میں وفاق کے حقیقی نمائندے کی ضرورت ہے ایک پارٹی نے نفرت کو فروغ دیا نفرت اور تقسیم کو دفن کر کے آکے بڑھنا ہوگا رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پیر کو ہوگا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے گیارہ مارچ کو چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں ایتوار درس مارچ کو دو پہر دو بجے چاند پیدا ہوگا کیارہ مارچ کو عمر اٹھائیس گھنٹے سے زائد ہوگی آج سے بارش ہو کے نئے سلسلے کی پیش گئے مغربی ہواوں کا نیا سسٹم نو مارچ سے بلوچستان میں داخل ہوگا کیارہ مارچ کو بالائی علاقوں میں پہنچے گا گوادر پنچکور کیچ لسبیلا کیپی اور جی بی میں بارش کا امکان اور ایش بیل پی ایس ایل نائن میں پشاور سلمی کی ایک اور چاندار فتح کوئٹا گلیڈیٹرز کو چھتر رنز سے شکستے دی ایک سو ستانویں رنز کے حدق کے تاقب میں کوئٹا کی پوری ٹیم ایک سو بیس پر ٹھیر پہلی اینکس میں گلیڈیٹرز کی اکیل حسین کی پہلی ہیٹ ٹرک بھی کام نہ سکی بشاور سلمی پلی آف منحلے میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی کون بنے کا صدر پاکستان انتخاب آج ہوگا صدر کے لیے عاصف علی سرداری اور محمود خان اچک سہی مدد مقابل سینیٹ قومی اسملی اور چاروں اسملیوں پر مشتمل الیکٹورل کالیج کے سریعے نئے صدر کا انتخاب ہوگا کون بنے کا صدر پاکستان انتخاب آج ہوگا تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں خالد محمود سے جی خالد بتائی گئے انتظامات مکمل ہیں ووٹنگ کا آغاز کب سے ہوگا کیسے ہوگا جی دیکھیں جی آج صدر کے انتخاب کا دن ہے اور تقریباً گیارہ بجے کے قریب یہ جلاس شروع ہوں گے چاروں صبائی اسملیوں میں اور قومی اسملی کا مشترکہ جلاس یہاں پہ اسلامباد میں ہوگا اس حوالے سے آج صدارتی انتخاب ہے دو امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں اتحادی جماعتوں کی جانب سے آصف علی زرداری اور جبکہ سنی اتحاد کانسل کی جانب سے محمود خان اچھک زی میدان میں ہوں گے ون ٹو ون مقابلہ ہے دونوں کے درمیان لیکن ایک واضح اکثریت حاصل ہے حکومتی اتحاد کو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ آصف علی زرداری کے پاس اس وقت ووٹوں کی تعداد جہابہ زیادہ ہے دس بجے کا ٹائم ہے چاروں سبائی سملیوں میں چیف جیسس جو صوبوں کے چیف جیسس ہیں وہ پریزائیڈنگ آفیسر ہوں گے جبکہ وفاق میں اسلامباد میں قومی سملی کے جلاس میں آج چیف الیکشن کمیشنر پریزائیڈنگ آفیسر کے فرائض سر انجام دیں گے اور ان کی نگرانی میں یہ سارے انتخابات ہوں گے اب تک جو الیکٹرالک کالج ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے سو ووٹوں پر مشتمل ہے تمام صوبوں کی جانب سے بھی آج ووٹ ڈالے جائیں گے جس میں جو سب سے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ قومی سملی اور سینٹ کے ہوں گے جو کہ تقریباً چار سو کے قریب چار سو سے زائد جو ہیں ووٹ بنتے ہیں باقی سبائی سملیوں کے ووٹ جو ہیں وہ پینسٹھ کی تناسب کے حساب سے ہیں کیونکہ بلوچستان کی اسملی پینسٹھ ارکان پر مشتمل ہے لہذا ہر اسملی میں پینسٹھ ووٹ ہیں اسی عداد و شمار کے مطابق تمام اسملیوں کے پینسٹھ پینسٹھ ووٹ ہوں گے جو کہ صدارتی انتخاب میں حصہ لیں گے اور اس کے بعد توقع یہی کی جاری ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ اکثریت حاصل کریں گے اور وہ تقریباً ساڑھے تین سو سے پونے چار سو کے قریب ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ عداد و شمار جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس جماعت کے پاس کون سے کتنے ووٹ ہیں لہذا محمود خان اچک زہی جو ہیں وہ بھی جو ہے سو سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن یہ محلہ جو ہے وہ شروع ہوگا دس بجے اور اس کے بعد پانچ بجے تک یہ پولنگ جو ہے وہ جاری رہے گی اور خفیہ رائش ماری کے ذریعے پولنگ ہوگی اور تمام صوبے جو ہے اس میں سہلیں گے سبائی سملیاں اپنے ارکان جو ہے ووٹ ڈالیں گے جس کے بعد گنتی ہونے کی صورت میں نئے صدر کا جالا اعلان جو ہے وہ چیش فلیکشمیشنر جو ہو کر دیں گے لہذا اس کا اعلان بھی آج ہی ہوگا کہ نئے پاکستان کے نئے صدر کا اعلان بھی آج ہی ہوگا کہ کون ہوگا نئے صدر پولنگ صبح پانچ بجے شروع ہوگی صبح دس بجے شروع ہوگی اور شام پانچ بجے تک جاری رہے گی بہت شکریہ خالد محمود پنجاب اسمبلی میں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ آج ہوگی الیکشن گمیشن اف پاکستان کاملا پنجاب اسمبلی پہنچ گیا انتخابی مٹیریل بھی پہنچا دیا گیا انتخابی مٹیریل میں بیلٹ باکس خصوصی پینسل بیلٹ پیپرز اور دیگر مٹیریل شامل ممبر الیکشن کمیشن اف پاکستان اسار دورانی پریزائیڈنگ افسران کے فرائض سر انجام دیں گے پنجاب اسمبلی کے ممبر صبح دس سے شام چار وجہ تک وہ ڈال سکیں گے پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو دو سو پچاس جب کے اپوزیشن کو ایک سو پانچ عراقین کی حمایت حاصل ہے تفصیلات جان لیتے ہیں میہ اسمبلی میں بتائی گا پنجاب اسمبلی کی تاثرین صورتحال کیا ہے عجب الکل میں اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہوں صبح دس بجے یہاں پر پولنگ شروع ہو رہی ہے پولنگ کا سارا عملہ یہاں پر پہنچ گیا ہے بیلٹ پیپر اور دوسرا سارا سامان بھی یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے دس بجے سے چار بجے تک پولنگ کا وقت ہے جس کے بعد جو ہے وہ کاؤنٹنگ شروع ہوگی اگر بات کی جائے تو جو حکومتی کینیڈیٹ ہیں آصف علی زرداری ان کو جو ہے وہ اس وقت دو سو پچاس میمبر جو پنجاب اسمبلی کے ہیں ان کی حمایت حاصل ہے اور اس کے بعد جو اپوزیشن کے جو کینیڈیٹ ہے ان کو ایک سو پانچ ووٹوں کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے تو اس کا فارولہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا کہ تمام جتنے بھی سبائی اسمبلیاں ہیں ان کے ووٹوں کا مختلف مختلف ہوگا اگر نارملی بات کی جائے تو پنجاب اسمبلی کے تقریباً 5.7 ووٹوں کا ایک ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوگا جو الیکشن کمیشن سے ہماری بات چیت ہوئی اس کے مطابق جو ہے وہ جتنے ووٹ کاسٹ ہوں گے ان کو ملٹیپلائی کیا جائے گا بلوچستان اسمبلی کی کل نشستوں کے ساتھ اور اس کے بعد ڈیوائیڈ کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کی ٹوٹل 331 نشستوں کے ساتھ تو اس طرح اگر 105 ووٹ اپوزیشن لے لے تو ان کے کوئی 17 سے 18 کے درمیان 17 شارعہ کچھ ووٹ جو ہے وہ بنے گے اور اسی طرح جو ہے وہ اگر 250 ووٹ پورے حکومت لے لیتی ہے تو اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا 65 کے ساتھ یعنی بلوچستان اسمبلی کی جو ٹوٹل تعداد ہے اور اس کے بعد ملٹیپلائی 371 جو پنجاب سمبلی کی ٹوٹل تعداد ہے ان کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ کینیڈیٹ کے ووٹ ٹوٹل نکل آئیں گے کہ انہوں نے کتنے ووٹ حاصل کیے لیکن عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 5.7 ووٹوں کا تقریباً ایک ووٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوگا تیاریاں مکمل ہیں لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر کسی بھی سٹرینجر کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے کل جنہوں نے حلف اٹھایا ہے خواتین نے وہ آج کے اس الیکشن کے لیے سٹرینجر ہوں گی اور ہم احتجاج بھی کریں گے اور اپلیکیشن تیار ہو رہی ہے جو وہ فائل کریں گے کہ ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا جائے جی صحیح میاں اسلام آپ کا بہت شکریہ